اپیسوٹ کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نم یہی ان ہوتا ہے اور وہ سکول کی شد کی دیوار پر بیٹھا تھا نیچے کچھ آفیسرز نے سیکیورٹی میٹ بچھایا ہوتا ہے اور ایک آفیسر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب سچویشن یہاں یہ تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی ان سوسائٹ کرنے لگا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ کسی وجہ سے انجرڈ ہو چکی تھی اور وہ اپنا بیسپول کریئر کانٹینیو نہیں کر سکتا تھا دوسری طرف ہم ہماری لیڈ ایکٹریس کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیبم ہوتا ہے اور وہ کلاس کی ونڈو سے یہی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اصل میں یہی ان کی وجہ سے ہونے والے ڈرامی سے سب سوڈنٹ سکول میں پھس چکے تھے اور انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں تھی جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو جائے پھر وہ کلاس روم سے باہر آتی ہے اور سیدھا سکول کی چھت پہ جاتی ہے اور یہی ان سے کہتی ہے کہ ہم تمہاری وجہ سے گھر نہیں جان پا رہے پھر وہ سے کہتی ہے کہ کیا تم سچ میں بہت زیادہ ٹین سو بیسپول نہ کھیلنے کی وجہ سے تو یہی ان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں تو اوپہ تازہ حوالے نے آیا تھا لیکن اچانک یہ پولیس اور ایمبلنس آ گئی آخر کس ایڈیٹ نے کال کر کے انہیں بتایا ہے کہ میں سوسائٹ کرنے والا ہوں میں تو بس انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قصہ تک جا سکتے ہیں ورنہ میں نے کون سا سوسائٹ کرنی ہے پھر سیپوم ان سے کہتی ہے کہ کیا بیسپول ہی ایک ایسا کھیل ہے جو تمہیں کھیلنا پسند ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بیسپول ہمیشہ سے کھیلتا آ رہا تھا اس لئے میں اس میں بہت اچھا تھا پھر وہ سیپوم سے پوچھتا ہے کہ اگر ایسا کچھ تمہارے ساتھ ہو جاتا تو تمہیں کیسا لگتا تو وہ بڑے آرام سے کہتی ہے کہ میں نے کبھی اپنی لائف میں کچھ کیا ہی نہیں اس لئے مجھے فرق نہیں پڑتا تو یہی ان کہتا ہے کہ میں اب ساری زندگی بیسپول نہیں کھیل سکتا میرا فیوچر برباد ہو چکا ہے اور اب مجھے نہیں پتا کہ میں آگے کیا کروں تو سیپوم اسے کہتی ہے کہ میں تو کبھی نرس بننے کا سوچتی ہوں تو کبھی سیول سرونٹ مجھے بس اچھی انکم چاہیے تاکہ میں انڈیپیننٹلی اپنی لائف گزار سکوں ہمیں فیوچر میں بہت سے آپشنز ملیں گے اس لئے تم بے فکر ہو جاؤ میری طرح پھر وہ یہی ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے یہاں یہی ان اسے کافی امپریس نظر آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر یہاں سیپوم اسے اچانک دھکا دے دیتی ہے اور وہ سیدھا نیچے سیکیورٹی میٹ پہ جا کے گرتا ہے آفیسر اسے یہ کرتا دیکھ لیتا ہے اور اسے ارسٹ کر لیتا ہے سیپوم یہی ان سے کہتی ہے کہ انہیں کہو نہ کہ مجھے ارسٹ نہ کرے لیکن یہی ان تو اسے کوئی اور سوال پوچھ لیتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میری گرفرنڈ بنو گی اور پھر بارہ سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ اب سیپوم ایک سپیشل پولیس آفیسر بن چکی ہے اور وہ اپنے کچھ جونئرز کو ٹریننگ کروا رہی تھی جس میں اس کا ایک جونئر جس کا نام لی جنگ تہہ ہوتا ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں دیتا تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری پوائنٹس کارٹ لیے گئے ہیں پھر سیپوم اپنے کوئی لیگ آفیسر جس کا نام سنگ یونگ ہوتا ہے اس کے ساتھ باہر جا رہی ہوتی ہے سنگ یونگ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ میں لی جنگ تہہ کے پوائنٹس کارٹ ہوگی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ضرور کیونکہ وہ سلو ڈیسیجن میکر ہے اور ڈر بہت جلدی جاتا ہے پھر وہ لوگ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک مورٹیل کا روم دکھایا جاتا ہے جہاں سے بہت زیادہ شور آ رہا تھا اور اس کی کمپلین مورٹیل سراف کو بھی آ جاتی ہے تو وہ جا کے چیک کرتا ہے کہ ان کا گیسٹ آخر روم میں اتنا شور کیوں مچا رہا ہے وہ اپنے گیسٹ کو وان کرتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری پروپرٹی کو بریک کیا تو اس کی پیمٹ آپ کو کرنی ہوگی لیکن شور تو بند ہی نہیں ہو رہا تھا تو وہ سٹاف بوائی ڈور کھول کے روم چیک کرنے لگتا ہے لیکن اچانک کوئی اسے اندر کھینچ لیتا ہے پھر ہمیں یہی ان کو دکھایا جاتا ہے جو بیسپول یونیفارم میں کرائم سین میں آ جاتا ہے وہ اب ایک ڈیٹیکٹیف بن چکا تھا اور بیسپول کو ایزا ہو بھی کھیلا کرتا تھا پھر وہ اپنے سینئر ڈیٹیکٹیف کے ساتھ کرائم سین جاتا ہے اور یہ وہی مورٹیل ہوتا ہے جس کے روم سے بہت زیادہ شور آ رہا تھا اس روم کی حالت کافی خراب ہوتی ہے یہی ان ایک ڈیڈ بوڈی کو چیک کرنے لگ جاتا ہے جس کی گردن میں بہت زیادہ خراشے تھی یہ اسی سٹاف بوائی کی ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے پھر وہ کچھ کلوز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جس سے اس سٹاف بوائی کا مرڈر کیا گیا تھا لیکن انہیں تو اصل مجرمی ہی مل جاتا ہے جو بیٹھ کے نیچے چھپا ہوا تھا اس کے بعد یہی ان اس آدمی سے کوششنز پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ مرڈر کیا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے تو یہ سب خواب کی طرح لگ رہا تھا تو یہی ان پوچھتا ہے کہ وہ ہتھیار کہاں جس سے تم نے قتل کیا ہے تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ مجھے کسی وجہ سے بہت زیادہ پیاس لگنے لگ گئی تھی یہی ہوں جلدی سے اس کے دان چیک کرتا ہے اور اس کے دانتوں میں بلڈ لگا ہوا تھا تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس سے بائٹ کیا ہے نیکس سین میں سیبم اپنے گولیگ کے ساتھ لنچ کر رہی تھی اسے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں پولیس ایجنسیز کی طرف سے اپارٹمنٹ کی انفرمیشن دی ہوئی تھی سیبم اپنے گولیگ کو بیتاتی ہے کہ تین یونٹس ان پولیس آفیسرز کو دیے جائیں گے جن کی پرفارمنس اچھی ہوگی سیبم اسے یہی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنے پوائنٹس کو بہتر کرے کہ اسے وہ اپارٹمنٹ مل جائے پھر اسے یہی ان کی کال آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ مرڈر کیس میں کلپٹ نے بتایا ہے کہ اس نے تمہارے جونئر آفیسر لیجن تیسے ڈرگز لی ہیں تو سیبم اس جونئر آفیسر کو دیکھنے جاتی ہے وہاں دو آفیسرز میں کچھ عجیب سا سین ہو رہا ہوتا ہے جو سیبم اور اس کے کلک کو سمجھ نہیں آتا تو وہ اس جونئر آفیسر کو آواز لگاتی ہے اور یہاں ہمیں ایک کریپی سا سین دیکھنے کو ملتا ہے جس میں لیجن تیہ پلکل زومبیس کی طرح بیہیف کر رہا تھا پھر وہ سیبم پہ حملہ کرتا ہے اور وہ اسے شوٹ کرتی ہے لیکن اس پہ تو گولی کا اثر ہی نہیں ہوتا سیبم اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لیجن تیہ تو پاگلوں کی طرح اسے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے دوبارہ شوٹ کر کے روم سے باہر آ جاتی ہے اور وہ آفیسر اندر دور پہ اپنا سر مارے جا رہا تھا پھر اچانک وہ آفیسر بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہاں میڈیکل ٹیم اسے دیکھنے لگ جاتی ہے پھر سیبم واش روم جا کے یہی ان کو کال ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کم ڈینجرس ہو سکتا ہے میں مرتے مرتے بچی ہوں پھر وہ اسے ساری سیچویشن بتاتی ہے یہی ان پوچھتا ہے کہ اس نے تمہیں بائٹ تو نہیں کیا تو وہ میرر میں دیکھتی ہے اور اسے اپنے رائٹ ہینڈ پہ خراش نظر آتی ہے پھر وہاں میلٹری ہیلتھ سرویس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر آتے ہیں جن کا نام تیسک ہوتا ہے اور ان کے ساتھ سولجرز بھی ہوتے ہیں وہ سیبم کو بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو تم نے شوٹ کیا ہے اسے انفیکشیوس ڈائسیز ہے اور وہ سیبم سے گن اور اس کا سیل فون لے لیتے ہیں اور اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تیسک کے ہاتھ میں موجود سیبم کا موبائل رنگ کرنے لگتا ہے اور کال پہ یہ ہی ہوتا وہ ان سے سیچویشن کا پوچھتا ہے تیسک اسے بتاتے ہیں کہ ہم سیبم کو ٹیسٹ کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ وہ کہیں انفیکٹر تو نہیں ہو گئی یاد رہے کہ لی جنگتہ وہی جونئر آفیسر ہے جس کے نمبر سیبم نے کاٹ لیے تھے پھر یہ ہی ان بتاتا ہے کہ اس سیسپیکٹ نے ایک آدمی کی نیک پر بائٹ کر کے اسے مار ڈالا ہے پھر تیسک اسے ملنے جاتے ہیں تیسک انہیں بتاتے ہیں کہ یہ وائرس شاید برین پر افیکٹ کرتا ہے جسے آدمی دوسروں کو کاٹنے لگتا ہے اور جسے کاٹا جاتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے زیادہ خون پہ جانے کی وجہ سے یا پھر انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہی انہوں نے کہتا ہے کہ سیسپیکٹ نے انہیں بتایا ہے کہ اس نے کوئی میڈیسن کھائی تھی اور وہ میڈیسن اس نے اس جونئر آفیسر سے لی تھی لیکن تیسک کہتے ہیں کہ ایک میڈیسن سے ایسا ممکن نہیں ہے پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہی ان بھی اس میڈیسن کو دھونڈنے مورٹیل روم میں چلا جاتا ہے اور کافی دھونڈنے کے بعد اسے وہ میڈیسن مل ہی جاتی ہے جسے لے کہ وہ اپنے بیسپول اکیڈمی آتا ہے اور اپنے دوست کو اس میڈیسن کی انفرمیشن ڈھونڈنے کا کہتا ہے اور خود آ کے سو جاتا ہے دوسری طرف سیبوم کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تیسک بھی وہاں موجود تھے سیبوم ان سے پوچھتی ہے کہ کیا میں بھی لیچون تائک ہی طرح بن جاؤں گی یہ بات سن کے وہ ہیلتھ ملیٹری آفیسر جس کا نام جیسو ہوتا ہے وہ سیبوم کو دیکھنے لگ جاتی ہے تو سیبوم اسے ڈر آ دیتی ہے اور جیسو سچ پر ڈر جاتی ہے پھر دیسو کو اس سے سیچویشن کا پوچھتے ہیں جب اس جونئر آفیسر نے اس پر اٹیک کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ آفیسر ایک جانور کی طرح بیہیف کر رہا تھا میں نے اس پر گولیاں بھی چلائیں لیکن اسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پین ہی نہیں ہو رہا اس سے انفرمیشن لے کے وہ اسے ایک روم میں لے جاتے ہیں جہاں سیبوم نے رہنا تھا پھر سیبوم یہی ان کو کال کرتی ہے جو مزل سے سویا ہوا تھا سیبوم اسے بتاتی ہے کہ مجھے آج رات یہی رہنا ہوگا کچھ ٹیسٹ کی وجہ سے یہی ان کہتا ہے کہ میں نے تمہاری موم کو بتا دیا ہے کہ تم ٹریننگ کی وجہ سے گھر نہیں آسکتی سیبوم پھر اسے کچھ باتیں کرتی ہے اور فون رکھ دیتی ہے پھر وہ میرر میں خود کا جائزہ لیتی ہے تو اسے خود میں سب کچھ نارمل لگتا ہے پھر اسے دیوار پہ ایک سٹیکر نظر آتا ہے وہ اسے اتارتی ہے وہاں خون کا سپارٹ موجود ہوتا ہے جیسے کسی نے سر دیوار پہ مارا ہو اچانک اسے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں تو وہ ونڈو کو کھول کے باہر دیکھتی ہے اور یہاں ہمیں اس بلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہر رومے انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ سین بہت ہی گریپی تھا دوسری طرف تیسوک سیبوم کی ریپورٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل نارمل تھی یعنی سیبوم میں کوئی وائرس نہیں تھا اور نہ ہی وہ انفیکٹڈ تھی اگلے سین میں یہی ان کا دوست اس میڈیسن کی انفرمیشن ڈھونڈ لیتا ہے اور اس میڈیسن کا نام نیکس تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک نیمونیا کی میڈیسن ہے کوویٹ کی وجہ سے کافی ساری انٹی وائرل میڈیسن بنائی گئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی اس کے بہت سے زائی ڈیفیکٹس تھے جیسے ہلوسینیشن ہونا یا موڈ سوینگز ہونا اس لیے اسے مارکٹ سے ہٹا دیا گیا اگلے سین میں یہی ان اس نمبر کو ٹریس کروا لیتا ہے جس سے سیبوم نے کال کی تھی تو وہ وہاں جانے لگتا ہے اصل میں جس جگہ انفیکٹڈ لوگوں کو اور سیبوم کو کوارنٹین کیا گیا تھا وہ ایک یونیورسٹی کا ہوسٹل تھا پھر ہم سیبوم کو دیکھتے ہیں جو ابھی سوکے اٹھی تھی اور اسے جیسو لینے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہمیں تمہارے دوبارہ ٹیسٹ کرنے ہوں گے جب سیبوم جیسو کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک روم میں اپنے جونئر آفیسر لی جونتے کو دیکھتی ہے جیسو اسے وہاں جانے سے روکتی ہے تو وہ اسے دھکا دے کے اندر چلی جاتی ہے اور دور لوگ کر لیتی ہے سیبوم اپنے جونئر سے اس کا حال پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بس مجھے تھوڑی سردی لگ رہی ہے پھر وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے موں کو ایک پورٹیکٹر سے باندھا ہوا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اور کیسے شوٹ کیا تھا تو جونئر کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن سیبوم کہتی ہے کہ تمہیں بہت اچھے سے یاد ہے کہ جس فرنڈز کو تمہیں ڈریکس دیں تھی وہ آلریڈی اریسٹ ہو چکا ہے اور تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ تمہیں ایک پلیس آفیسر ہو اس لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ پنشمنٹ دی جائے گی اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ آکے کرتی ہے سکریش دکھانے کے لیے جو اس کی وجہ سے لگا تھا لیچنگتا ہے اس سے پانی مانگتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ پیاس لگی تھی تو سیبوم انکار کر دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے سیبوم یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے کیا ہوا ہے آگے بڑھتی ہے لیکن وہ ایک دم دوبارہ سے زومبی بن جاتا ہے اور سیبوم پہ حملہ کرتا ہے تب ہی وہاں سولجرز آتے ہیں اور اسے الیکٹرک شاکس دینے لگتے ہیں لسے لیچنگتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اور گارڈز اسے لے جاتے ہیں پھر سیبوم سیسی ٹی وی کیمرہ میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تیسوک میں جانتی ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو دوسری طرف یہ ہی ان یونیورسٹی ہوسل پہنچ جاتا ہے جہاں سولجرز اسے روک لیتے ہیں اور اسے اندر جانے نہیں دیتے پھر وہ سولجرز کو کہتا ہے کہ تیسوک کو بتاؤ کہ میں ڈرگز لے کے آیا ہوں پھر اسے اندر جانے دیا جاتا ہے نیکس سین میں سیبوم تیسوک سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جان بوچ کے مجھے لی جنگتے سے ملنے دیا اور وہاں سیکیورٹی کیمرہز لگا دیئے تاکہ آپ ہم پہ نظر رکھ سکیں تو تیسوک کہتے ہیں کہ میں جانا چاہتا تھا کہ اسے کب پیاس لگتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انفیکٹڈ آدمی اپنے حواظ میں نہیں رہتا اور لوگوں کو بائٹ کرنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ناقابل برداش پیاس لگنے لگ جاتی ہے اور وہ پیاس پانی سے ہرگز نہیں بچتی جب جب انفیکٹڈ لوگوں کو پیاس لگتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اسے پیاس کب لگتی ہے اس لئے میں نے تمہیں لی جانتا ہے کہ پاس بیجا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تمہیں دیکھ کے کیسا بیہیف کرتا ہے سیمو مجھ سے بتاتی ہے کہ اس جونئر کی کریزی کنڈیشن کے دوران ہارٹ بیٹ سلو تھی اس کی اور اسے پین بھی بہت کم ہو رہا تھا اور اس کے زخم بہت جلدی ہیل ہو جاتے ہیں تو تیسوک کہتے ہیں کہ اگر ہمیں چیزوں کو کنٹرول کر پائے تو آگے بہت ہیلپ فل ہوگا پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ نیکیٹیو آیا ہے اس لئے تم جا سکتی ہو لیکن ہر دو ہفتے بعد ہمیں تمہارا پلٹ سیمپل چاہیے ہوگا اس لئے تیسوک اسے ایک ٹیمپریری پاس دیتے ہیں بلڈنگ میں آنے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ تم میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں اس لئے تم میں انٹی بارڈیز ہو سکتی ہیں انفیکٹڈ لوگوں کے لئے سیبوم انہیں کہتی ہے کہ آپ مجھے زیادہ پوائنٹس دینا ایویلیویشن ریپورٹ میں تاکہ مجھے اپارٹمنٹ مل جائے تو تیسوک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تمہارے لئے کیونکہ تمہارا ریکارڈ بہت اچھا ہے پھر وہ تیسوک سے اپنا فون لیتی ہے اور جانے لگتی ہے تو تیسوک اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں زیادہ اچھا اپارٹمنٹ مل جائے گا تو سیبوم کہتی ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیون سیبوم سے آکے ملتا ہے تو سیبوم اسے پوچھتی ہے کہ تم اندر کیسے آئے کیا تمہیں بھی کسی انفیکٹڈ پرسن نے کاٹ لیا ہے یہ ہیون کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں تو یہاں تمہیں بچانے آیا تھا پھر یہ ہیون تیسوک کے پاس چاہتا ہے اور انہیں وہ میڈیسن دیتا ہے اور وہ یہ ہیون کو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میڈیسن سے لوگ انفیکٹڈ نہیں ہو سکتے پھر یہ ہیون جب ہالوے سے آ رہا ہوتا ہے تو سیبوم اسے دیکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنا اپارٹمنٹ لینے کے لئے اس بندے کو یوز کر سکتی ہوں اس لئے وہ یہ ہیون سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی کو ڈیٹ کر رہے ہو وہ حیران ہو کے کہتا ہے نو پھر سیبوم پوچھتی ہے کہ کیا تم خیراتے لیتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں ایسا کرتا ہوں گا پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم شادی کر سکتے ہیں تو یہ ہی ان کو بارہ سال پہلے کا سین یاد آ جاتا ہے جب اس نے سیبوم سے اس کے گلر فرنڈ بننے کا پوچھا تھا اور سیبوم نے اسے انکار بھی کر دیا تھا پھر یہ ہیون کہتا ہے کہ اگر تم اس دن کی وجہ سے مجھ سے یہ والا مزاق کر رہی ہو تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں اس دن مزاق کر رہا تھا لیکن سیبوم کہتی ہے کہ میں مزاق نہیں کر رہی اور میں سچ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے اور اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے گا بائی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں